ہمیں قرآن کیوں پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ صورت بکرہ میں فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا یہ لوگوں کے لئے ہدایت اور بینہ یعنی دلیل ہے روشن راہ پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی صورت نساء میں فرمایا کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور پاتے اس میں اختلافات یہ قرآن اختلافات سے پاک ہے تو کیسے ممکن ہے یہ آپ کی زندگی کے مطابق نہ ہو اس سے مختلف ہو یہ آپ کی زندگی ہی ترتیب میں لانے کے لئے اتارا گیا ہے زمین پر اور صورت راد میں فرماتے ہیں اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمڑا کرتا ہے اور رہنمائی ان لوگوں کو فرماتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اگر ہوتا کوئی ایسا قرآن جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین اس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی یا اس سے زمین پر آنن فانن سفر کیا جاتا یا اس کے ذریعے سے مردے بولنے لگتے تو وہ یہی قرآن ہے اس طرح کے کرشمے کو کر دکھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن ہر قسم کا اختیار تو اللہ ہی کو ہے اللہ یہ سب کرشمے کر کے دکھا سکتا ہے لیکن اس کا مقصد تمہاری اکلوں کا امتحان لینا ہے تو کیا جو لوگ امان لات چکے انہیں معلوم نہیں ہو گیا کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو سب کو ہدایت کر دیتا اور جن لوگوں نے حق کا انکار کیا ان پر ان کی بڑی حرکتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہے گی یا پھر ان کے گھروں کے آس پاس آئے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پڑا ہوگا حقیقتاً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا صورت والسرہ میں فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے اور وہ بشارت دیتا ہے ان ایمان لانے والوں کو جو سالحے اعمال کریں بے شک ان کے لئے برا عجر ہے پھر فرماتے ہیں ہم قرآن میں سے جو اتارتے ہیں وہ ایمان والوں کے لئے شفاہ اور رحمت ہے اور ظالموں میں یہ اضافہ نہیں کرتا مگر خسارے میں پرتاہہ میں فرماتے ہیں ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نہیں اتارا کہ آپ مشکت میں پڑھیں یہ تو بس نصیحت ہے اس کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اور پھر فرمایا اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن کی صورت میں اتارا اور اس میں ہم نے ترہ ترہ سے وعدے بیان کی تاکہ وہ آپ نے آپ کو بچا لے متقین بن جائیں یا یہ کہ ان کے اندر کچھ سمجھ بوجھ پیدا کریں اور صورت قصص میں اللہ نے واضح فرما دیا بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا وہ آپ کو ایک بہترین انجان تک پہنچانے والا ہے موسیقی